بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہ 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 صلی علیہ محمد وعالی محمد وعلا روحیب نقصه وساہ رئیم اور رسیت سیدنا فقیاء والنسفیات مولا موالی مامی متشطینا علی بن عبیب قالب اللہ 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 صلی علیہ محمد وعالی محمد موسیقی موسیقی سب سے پہلے آپ تمام جانے گیام جی خود میں آج کی شب کی مناستر سے عملی حرض کرتا ہوں اور صدای سے آپ کو شب کی مبائل بات کراتے ہیں موسیقی 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 اور جو پتے چھڑ جاتے ہیں وہ دنیا سے گلت جانے والے ہوتے ہیں پرورت دیگارہ ہمیں اگلے سال تک ہی آج کی شب کے سبتے میں آج کی شب کے آنے والے کی سبتے میں اگلے سال تک ہی مہدت نصیب فرما لیکن اگر تیرے خدا و قدر میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جانے والے ہیں تو پرورت دیگارہ ہماری دعویٰ کا بہت ہے راچ جو شب ہے بہت ہی متبرکت بہت ہی مبارک بہت ہی بابرکت راچ ہے اگر بہت ہی مبارک فرما مبارک بیرا لیسلام نے زندگی میں اس رات کو عبادت کے لئے بسر کیا کرتے تھے ابات رسول نے ربیٹ کیا بہت ہی مبارک بڑے ایردی نظر سے عبادت کیا کرتے تھے اگر دوائی سے مطالق بہت سے روایات سے ہی نے دعا جو محلہ پورے سال بہتتے ہیں آج اتفاق ایسا ہے کہ شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ شعبان بھی ہے وہ دعا جو آج رات کی دعا ہے جو حضرتِ کمید میں جاگنا قائم ہے میرے ربین کو مسئلہ بھی دعا پر پڑھتا تھا کمولا یہ دعا میں نے آج کبھی آپ سے نہیں سنی کہا کہ کمید یہ میرے بھائی خضل کی دعا ہے اور اگر ہر روز پر سکر ہو نہیں تو ہر شر جمعہ نہیں تو سال میں ایک مرتبہ اسی نیمہ شابان کی شب میں اور نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اور وہ ایک مرتبہ اگر آج رات کو کم از کم تو جس کے لئے یہ دعا آج رات کے لئے ہے اور بہت سے عمال ہیں دعائیں ہیں جو آج رات ہوئے ہیں تو مفادی جنار کو تو فقط عوام نے تفسیلی لکھئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کیے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھ کیے گا ہر ہر زیادہ مفتنا لیتے ہوئے مجھے نہیں معلوم مجھے نماسی کمیدل پہلے کمی کرنا ہے پانچ روزوں کو دیکھنا ہے اکثر ایسا ہوتا کہ یہاں پہ انٹرلہ نہیں ہوگا آج رات طاقی سے آتے ہیں اور صداقت ہیں تو اس کا آسر کو سو مکتے ہیں آگا آج آپ نے پس بہت کائمہ دوسر ہے ان کی طرف سے بھی طاقی کی طرف سے کہ انشاءاللہ تعالی گھنٹا لوğaہرہال ہے آپ سے آج راچ یہ راچ پہنچی بابرکت راچ جس نے ایک ایسے بوجود کی آمت ہے آمت ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھنا پڑے گا یہ وجود ہمیں کس کی طرف سے ملا ہے اور کس کی وجہ سے باقی ہے جس سے یہ وجود ہمیں ملا ہے وہ خدا منہ اتار کے لاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وجود باقی ہے وہ حجدِ خدا باقی اور حجد کی وجہ سے یہ کیسے اگر ہوئے زمین پہ حجدِ خدا نہ ہو تو زمین اپنے تمام کے تمام رہنے والوں کے ساتھ تباہ ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے پھٹ جائے یہ اگر آج واقع ہے تو وجود خدا کی وجہ سے باقی ہے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ خدا کوئی وجود خدا کا فائدہ بھی ہوگا حضرات میں آئراناں سے لوں گا تاکہ آپ کے پر خدا نہیں پہنچتے رہے تھاکہ نہ سننیں کہ میں جانتا ہوں میٹیز ہیں حضرات کام سے آئے ہوں کے بسیدے یہاں پہ سکر پہ آئے میں بھی تکردن سوال اللہ کو ایک سر رائے دائیت دیکھتے کہ ہم تر پہنچا ہوں ساکرنم سے یہاں پہ تباہ کر موڈنمہ کے پاس سوچا گزنی جنے جائے کہ خدا نے کہا کہ نہیں یہ کرافر کو جدا رہا ہے حضرات کام سے موجودی بیجارے ساتھ چھوڑے نوجوان موجود حمد کی تو اس وجہ سے ملکہ خدا بہت راستر نارام دل کیا وائلہ بیجارے ساتھ چھوڑے اس کے بعد توبہ کرتا ہے انسانی ساتھ چھوڑے ساتھ چھوڑے موجود اس کی وجہ سے باقی ہے جب پہنبر اسلام کے سوال پہ جناب جعبیر نے یا رسول خدا آپ کے اس مسیح کو جو غیبت میں جلے جائیں کہ انہوں کوئی فائدہ ہے غیبت میں کہا کہ جعبیر بہت فائدہ ہے کم بس کم اتنا ہی صحیح کہ اگر بادنوں میں سورج چھپا ہو تو یہ معنوم ہوتا ہے کہ راز نہیں دن ہے بات میں ہی حق ہے تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے بہت سے فائدہ ہے جعبیر بات یاد رکھو اگر خدا بند مطال دعاوں کو مومنین کی قبول کرے گا تو میرے بارویں وسیع کے ستے میں درق پھل دیں گے تو بارویں کے ستے میں اگر نعمتیں نازل ہوں گی جو کچھ تمہیں ملے گا یاد رکھو ہم ہمارا عقیدہ ہے ہمارے تمام فقاہ مراجوں کا عقیدہ ہے دنیاں میں شادیاں نو فیصد اگر کوئی صفر شادیاں ایک فیصد ایسا ہوگی جس کا یہ نظر یا نہ ہو اس لئے میں نے ایکسپسن کی دنیا شرک کی ہے تو بہرحال ہمارے تقیبت سب فقاہ مراجوں پر نظر یہ ہے ہمارے پہنمبر اور ہمارے آنما علیہ السلام باسطہ فیض ہیں یہ باسطہ فیض ہے فیض یعنی نعمتیں خدا کی طرف سے جو فیض نازل ہوتا ہے ہر کچھ جو خدا سے حاصل تو یہ سے فیض کہاتا ہے ہمیں جو فیض دے ہی کیا دے کسی واسطے کے ذریعے دیتا ہے مستقم نہیں دے جو کسھی خدا دیتا ہے ہمارے علماء記得 ہی invasion خدا حتی قرآن جو سکتے بڑا فیض ہے قدا کا اس نے غوبیاں پہ مستقمن نہیں دیا ولاه باسطہ نہیں دیا گوبیاں پہ مستقم نہیں دیا غوبی واسطے کے ذریعے دیا قلب پہمبر پہ نازل کیا joinsت Mark قرب میں گھر ہر بیان کیا یہ تو خدا کہہ سکتا تھا پہاڑ پہ نازل کیا جا جا پران لے آو خدا نے کہا نہیں میں نے دنیا کو آلم کو آلم اسباب بنایا ہے ہر چیز سرپ سے دوں گا کوئی ایک علق ہوگی کوئی نہ کوئی واسطہ ہوگا تمام نعمتوں کا تمام فیض کا ایک واسطہ ہوگا اسی کو حجتِ خدا کہا جاتا ہے یہ واسطہ فیض ہو سب کچھ ملے گا انہیں کے سب پر ملے گا تو اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو حالانکہ بشوہات بھائیت ہے اور جو فائدہ ہو نہ ہو کم از کم ایک جو بڑا فائدہ ہے کہ امام چاہے غیبت میں ہوں انہیں کے واسطے سے سارے فیض نصیب ہوتے ہیں جو آج آپ کے پاس فیض ہیں وہ امام ایک سمانہ کا سبتہ ہے ان کے واسطے سے نصیب ہوتا ہے اگر مزول فیض کے لیے تمام جو ہے میرے ساہی اگر مزول فیض کے لیے فیض کے نازل ہونے کے لیے خدا سے ہم تک آنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو سعود فیض کے لیے فیض کے یہاں سے وہاں جانے کے لیے بھی واسطے کی ضرورت ہے ہم خدا منہ مطابقہ کوئی چیز مانگتے ہیں خدا کے لیے باسطے کے ذکے دوں گا اب ہم کوئی چیز بھیجتے پر رہے گا ہم دعا بھیج رہے ہیں دعا بھیجنا جانے پر رہے گا دعا تجھتے پہنچ جائے کیسے پہنچے گی وہاں پر رماتے بات کا سجدہ کرتے ہو وہیں پہ زمین پہ تمہارے لیے تو میجا سے کر جاتا آسمان تر نہیں جاتا عرش آسم تر نہیں جاتا دعا یہاں پہ دعا مانگی وہیں پہ دعا کر گیا نہیں جاتی کیا کوفیر ایسا باسطہ نلاش کرو کہ جس کی وجہ سے یہ دعا یہاں سے وہاں تک چلی جائے اوشی کو کہا جاتا ہے خودشت یا خدا باسطہ ہے فیض اگر وہ باسطہ نہ ہو تو کوئی دعا کبول نہ ہو حدرک پرانے بہت سی آیات ہیں جنہوں نے مجھے حجرانے حضرت کے مجھے مجھے دلیل کالی کیوں عدمائیں چھتے آیات لیں چھتے آیات نشکرنا جاتا ہوں جو حضرت مجھے کی حضرت مجھے حضرت مجھے دلیل سپرنیشن کا سکتے ہیں اگر وہ کہیں کیا نہیں کہ آپ کے پاس کی حضرت حضرت موجود ہیں تو یہی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے دلاوت کی ملائکہ اور روح یا روح نازل ہوتے ہیں لہذا قدر میں آتی رات میں نازل ہوتے ہیں لیکن وضو یہ آیت ہیں لہذا قدر میں نازل ہوتے ہیں توجہ ہے میرے ساتھ نازل ہوتے ہیں شم قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں توجہ ہے نازل ہوتے ہیں یہ نے کہا کہ نازل ہوتے ہیں توجہ ہے نازل ہوتے ہیں قدر کا شیر ہے یعنی present and continuous ابھی بھی ہے اور جاری ہوتے رہیں گے قیامت تک ملائکہ روح امیر نازل ہوتے رہیں گے ملائکہ روح امیر نازل ہوتے رہیں گے ہوتے رہتے ہیں ہوئے نہیں تھے جب پیمبر موضوع جاتے یہ ملائکہ پیمبر پہ نازل ہوتے تھے ان کے بعد امیر و امرین پہ نازل ہوتے تھے یہاں تک ہمارے پاکے آئیم علیہ السلام پہ آج آپ اگر نسے سوال کیجئے وہ کہتا ہے کہ امام از ہمارا جمعوری پہ کیا یہ کس پہ نازل ہوتے ہیں آپ پہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں ہم تو ایک فرشتہ دیکھیں گے ہم دعا جتنی بیر اس کو دکھائے بیر سے دکھاؤ تو اچھا ہے اس کا نام ہے ملائک الموت اور سب سے ایک ہی فرشتہ دیکھیں گے ایک ہی فرشتہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں یہ ملائکہ نازل نہیں آتے ہیں ہم پہ ملائکہ نازل نہیں ہوتے ہیں تو یہ کس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ہر چیز کھلے امر کا تنصر ملائکہ توربہ بیادر رفیمن کھلے امر کھلے امر ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں ہر امر کو کھلے امر ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں کیا ہے عمر عمر کیا چیز ہے حتیٰ یہاں تک کہ عمر اتنی باریکی ہیں حکم ترجمہ کر دے جاتا ہے لیکن یہ ترجمہ درست نہیں میرے اس لیے عمر کہا خیرہ تمجھتا ہوں گا ویس ادون مقاعدہ روح آپ سے روح کے مطالب سوال کہے جاتا ہے میرے حبیب خود روحوں میں عمر ربی کہتیجئے روح بھی میرے عمر میں سے ہے حکم مگر ترجمہ ہوگا پھر روح حکم خدا ہے روح بھی عمر ہے اب ایساkus کیجئے کہ جس کا کوئی ہر چیز کا عمر اس کے پاس ہو اس Alexandre ہر چیز کا عمر اس کے پاس ہو خدا منظمتا نے ہر چیز کا عمر اس نے نازل دیا ہے کوئی ایسا علاج عمر ہو اگر حکم آنا ہوتا حاکم ہوتا جو حکم دے دیتا اس کو حکم ماننا پڑتا کوئی بھی حکمت میں آ جائے جو ہمارے بھائیوں نے دسمہ قناہ رکھا ہے جو بھی حکمت میں آ گیا وہ پورا عمر ہے ہاں ایسی بات نہیں ہے وہ ذل الہی بڑا ترجمان ہے کہ بادشاہ ذل الہی ہے نہیں ہے تو اور کیا ہے ذل الہی کیوں خدا نے اس کو انتخاب کیا بادشاہ بنا دیا تو کوئی اس میں چیز ہوگی تب تو بادشاہ بنا ہے یہ باقاعدہ ہمارے سنی بھائیوں کا اور رشائیوں کا نظر یہی ہے بہت سنی بھائیوں کا کہ جو اس منظر پر چلا گیا خدا چاہتا تھا اسے اس منظر پر دیکھے اسی لیے بادشاہ پر ذل الہی کہاں کرو اور مغلوں کے دمانے سے باقیدہ ذل الہی کے حال میں نے کہاں ہمارا کی بڑا تصمت ان کی یہاں کا ہے ہمارے یہاں کا نہیں ہے تو انہیں جانبہ میں بازے رکھئے گا ہمارے یہاں آمر کا کچھ ایک میں واقع پیش کرنا پڑ گا تاکہ باری کے ہم نے بازے ہو جائے ان کی تیروں پر جو اساتھ حظر آ رہے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو دہا جا رہے ہیں راج علیمام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سوال کیا گیا ہے کہ مولا دس سے دس چیزیں سے بتائیے جو ایک سے دوسری چیز زیادہ سفت ہو ایک سے دوسری چیز زیادہ سفت ہو جو امام نے کہا پچھا بہت سفت ہوتا ہے سب نے پڑے تو بتا جائے کہا اس سے سفت لوہا جو پتھر کو توڑ دے لوہے سے زیادہ سفت آگ جو لوہے کو پکلا دے آگ سے زیادہ سفت پانی جو آگ کو بجھا دے پانی سے زیادہ سفت اب بادر جو کہ پانی کو بھی اڑھائے اڑھائے پھرے بادر سے زیادہ سفت ہوا کی جو کتی بادر کو ادھر پھیک دیتی ہے ابھی ہوچہ تو خدا ہی بتا سکتا ہے امام نے کہا ہوا اس سے زیادہ سفت پر ہوا سے زیادہ سفت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو کبھی ادھر چلاتا ہے کہ ہوا کے فرشتے سے زیادہ سفت ملک الموت جو اس کی بھی روح قبض کر لے گا ہوا کے فرشتے بھی روح قبض کر لے گا اور ملک الموت سے زیادہ سفت موت کے جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی اور ملک الموت سے زیادہ سفت عمرِ الٰہی جو موت بھی ٹان دیتا ہے اب سمجھیں آیا عمر کیا ہے عمر یہ ہے اور امام قلیل عمر ہے عمر جن کے پاس ایسا عمر ہو کہ جن کی کہنے سے موت نہ جاتی ہوں جو اگر زندہ میں جنازہ پڑھ دے تو مردہ بن جاتا ہوں جو مردے کو ٹھو کر مارے تو زندہ ہو جاتا ہوں جو سورت کو اشانہ کرے تو واپس پلٹ آتا ہوں اس سے کہتے ہیں اولیل آم ایسا ہوتا ہے اولیل آم کہ حضرات آہ کے بہت کے لئے جب ایک خمینی برچیتر نے فتوا دیتا ہے سمجھان مجھل کی خلاف تو اس کے بعد پھول دیتا کہنے تو تحرکہ مس گیا تھا آپ کے ذہنوں کہوں گا وہ جسان ہو لیکھ تو تو ایک فتوے سے باقاعدہ پورا تحرکہ مس گیا تھا اس کیلئے ایک شائر نے کہا تھا کہ فتروے سے تو دنیا ہمنے لگی تلوار کی طاقت کیا ہوگی فتروے سے تو دنیا ہمنے لگی تلوار کی طاقت کیا ہوگی نائب کی جو ایسی حیبت سے آقا ہم نہ ہوتی ہے کوئی جتنا بھی بلد ہو جائے آئمہ علیہ السلام کے پاؤں کی خواب نہیں منتا ہم ان کے پاؤں کی خواب نہیں ہیں یہ ان کے تو ان کے آئمہ علیہ السلام نہیں کہنا جاتا بلکہ ان کا مقام سنجھانا جاتا ہوں جتنا ہم آئمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں حضرات آئمہ علیہ السلام کا مقام کچھ اور ہے ایک جب میں یہ پردھر تشریف لائیں گے پوری کائنات کے علماء فقہ مراجع جو اس وقت تین سو تیرہ ہوں گے وہ سب کے سب اس اقمال کے لئے کھڑے ہوں گے جس کے اس اقمال کے لئے بیسی شخصیتیں منتظروں سوچئے وہ کیسا منتظر ہے پوری کائنات منتظر ہے پوری کائنات منتظر ہے لائے استقبال امام زبانہ مراندر صلوات اللہ علیہ السلام محمد محمد جب امام علیہ السلام کسی مقام کا قدم رکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا حجود کئی دن تک مہاں پر وہ چیز وہ جگہ لمس کرتے رہتی ہے محسوس کرتے رہتی ہے امام نے میرے پاس قدم رکھا تھا پہمبر علیہ السلام جہاں سے گزر جاتے تھے ایک سے دو دن مہاں خوشکو آتی رہتی تھی لوگ جو کفار سے وہ بھی کہتے تھے جہاں سے محمد گزرا ہوگا کہا کیسے مالوں کو خوشکو بتا رہی ہے جس کا بدن ایسا ہو بازوکار امام علیہ السلام اور نبی پہمبر علیہ السلام موزہ لکھا گیا امام میں جاتے ہیں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں غیبت ہے کیسے ہیں کیوں نہیں پہچانت آتے ہیں کہا امام علیہ السلام اپنے آسات جہاں چھوڑنا نہیں چاہتے نہیں چھوڑتے آسات نہیں چھوڑتے جہاں تک کہ آپ اپنے قدم کا اثر جہاں پہ چاہیں وہاں سے بچانے نہیں سکتے اب جہاں پہ گارہ ہے کیچڑ ہے مٹی ہے کہ ایک مرتبہ پاؤں رکھے میں نشان بنتا چلا جائے گا نبی کا اور امام علیہ السلام پہ ایک موجزہ ہے لوگ دیکھتے تھے ارے گارہ پہ پاؤں چل رہے ہیں لیکن نشان نہیں بن رہا گارہ پہ پاؤں رکھے جانے ہیں لیکن نشان نہیں بن رہا محسوس ہوتا یہ اس پہ پاؤں نہیں رکھ رہے بلکہ اس سے اوپر چل رہے ہیں اور بازوکار چڑان پہ پاؤں رکھتے تھے اور پاؤں چھپتے چلے جاتے تھے محسوس ہوتا تھا ایک پاؤں رکھا اس قدم نے کہا میں بوسہ لینے کے لئے آپ کے قدم کو چھاپ لوں گا اس کے اوپر نفش باقی رہ جایا کرتا تھا آجے جو پہمبر کی اور آئیم علیہ السلام کے نفش پاؤں کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں یہ کیا بجا ہے یہ ان کا موجزہ ہے پاؤں کا قدم وہی پر نفش ہو جایا کرتا تھا قدم کہتا تھا ارے وہ پتھر کہتا تھا بوسہ کے قیامت کے لئے سب کو اپنے لئے یہ بوسہ دینے میں مجبور کرو یہ ایسے آثار ہیں جو ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے ابراہ کیونکہ ماننے والے ہیں یہ ایک آیت دلالت کرتی ہے علامات مطبعہ کہتے ہیں مستحف فروح ہے کہ ہر نماز کے اندر پہلی لقت میں سورہ اندام پڑھی جائے دوسری لقت میں سورہ اخلاف پڑھی جائے کہ اگر کوئی کہیں امام زمانہ کے وجود پر کوئی دلیل دو سورہ قدر سنا دو یہ سورہ کس کے لئے نازل ہوئی ہے یہ فرشتیں کس پہ نازل ہوتے ہیں ہر سال ہر شبے حضر کے اندر نازل ہوتے ہیں کس پہ نازل ہوتے ہیں کوئی ایسا تلاش کر جو پہمبند ایسا ہو جن کے اوپن ملائکہ نازل ہو سکتے ہو تو پہمبند ایسا تلاش کیجئے حضرات اب ملادت سے مطالب مطالب پشکنا جاؤں گا سنا چاہیں اب پہلا پہلا جو ایک مسئلہ پشکے جاتا ہوں کہتے ہیں کہ ملادت سے پوشیدہ ہے اور جو شبہات ایجاد برادت کوشیدہ ہے یہاں تک کہ ایمان حسن صحیح خاندے ہیں مطالب کے درباج ہیں اور برادت کے آثار کسی بھی کن نمودہر نہیں سکے ہوئے کنی بدا نہیں سکتا کہ برادت کو نمودہر نہیں من کل دس طرح سے جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کی برادت برنہاں تھی جناب ابراہیم کی برادت ان کی برادت کے آثار کو نمودہر نہیں یہاں تک کہ جب امام اپنی خفی اممہ سے کہتے ہیں خفی اممہ آج میرے گھر میں قیان پیجے گا آج میرے گھر میں بلادت آج ہی گر آج ہی گر آج ہی کہا بھدی جے کہاں کس بیوی کے ہم بلادت ہونے والی ہے کوئی آثار تو ہے نہیں کہاں نرجس خاتم کے ہم بلادت ہونے والی ہے یہ حجت خدا ہے جس کو خدا نے چھپا کے رکھا جس کی بلادت کے لیے اتنا احتمام ہو اس کی رہبت کے لیے کتنا احتمام ہو آپ کے لیے احتمام کیا جا رہا ہے حضرت حضرت حکیمت خاتم کہتی ہے حضرت حکیمت خاتم کہتی ہے جہاں پہ کر جائیں گا سامرہ تو ہماری نکلی السلام کی منسکری جنابے حکیمت خاتم اور پانچی نے جنابے رسکرہ بچارہ پہلے کرتے ہیں حضرت حکیمت خاتم کہتی ہے کہ میں منتظر چیئے رات عبادت کرتی نہیں کیونکہ پہنبار اسلام سے اپنے والیس سے اپنے اجزار سے شنچو کی تھی کہ یہ رات انتہائی ہوتا ہمارے قرآن چاہتے ہیں تو عبادت کر رہی تھی کہ حضورت سکون شب حضورت نہیں تھی جناب نرجس خادم سے کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اچانک میں حضورت کے لئے ایک مرتبہ باہر کے واپس آئی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا تھا پورا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے پورے کمرے میں نور ہے ایک مرتبہ مجھے آواز آئی میں نے دیکھا ایک بچے مولود بچے کا سر سجدے میں ہو کہہ رہا ہے حق نزاق الباطل حق آگیا ہے باطل جا رہا ہے باطل آیا ہی جانے کے لئے تھا کہیں میں نے دیکھا میں نے فوراں گواہی دی ہاں یہ حجت خدا ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح سے بلاجت پہ گواہی دی بچے کے ہاتھوں کے اندر میں نے دیکھا جو نگین تھا اس کے اندر باقیدہ جو الملک اللہ کو تلیب آسات جو آئیمان مسلم سے وارد ہوتے ہیں ایمان کو فوراں اقترح دی جو ایسے ہوں وہ آئے تکثیر کا مزدام ہوتے ہیں حالان کی بلادت کس پہ ہاں جناب ایسے خاطر اب پہل پہلا جو شباہی جات کی جاتا ہے جناب ایسے مطالق ہمارے دارہ وزرات کے خوش کی ہے شباہی جات کریں ہمارے جو ایمام علیہ السلام جی ان کی واضلہ کو کنیس کے طور پر خریدا گیا تھا فانجدہ دینات اب وہ شہدادی تھی اور ان کے لئے سامرہ آنا ممکن نہیں تھا جناب سگدہ نے خواب میں انہیں بتایا تھا اب آکے ذہنوں میں ہو گا ہمگرات کے خواب میں بتایا تھا کہ خدا مطالق نے تمہاری پاکیز کی اور تمہاری بلندی مقام کی وجہ سے تمہارے تقلی اور زہد کی وجہ سے تمہیں انتخاب کر لیا ہے آخری حجت کی ماں بننے کے اگر عرب بھی اس سے زیادہ بلند ہوتی تو کبھی بھی وہاں سے انتخاب نہ کیا جاتا خدا نے کہا جو سب سے پاکیزہ ہوگا خاتون ہوگی اس کا انتخاب کروں گا اپنی حجت کی ماں بننے کے لئے اگر یہاں نہ ہو تو ایران سے جناب شہربانوں آئیں گی وہاں نہ ہو تو پھر ایک مرتبہ قبیلے سے جناب ممرضہ کی والد آئیں گی کہیں نہ ہو تو یورپ سے روم سے باقاعدہ حجت کی والد آئیں گی جو سب سے بابرکت اور پاکیزہ خاتون ہوگی وہی حجت ہے خدا کی ماں بننے سباہ میں جناب سہیدہ نے خواب کیا کہا کہا جی تمہارا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ حضرت مریم ہیں کہ نہیں میں آخری نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں آپ نے خواب میں ان کو باقاعدہ اسلام بتایا ایمان لے کے آئیں اور کہا کہ تم کنیزوں کے جھپنٹ پر نکل جانا جو بھی شہدادی ایک محل سے نہیں نکلتا تھی کہا کنیزوں کے ساتھ نکل جانا اور وہاں پر میرا بیٹا متبرد ہوگا امام علیہ السلام کے کسی آدمی سے کہا کہا جاؤ اور ایک باقاعدہ حبیلہ آئیدہ اس کے اندر ایک خاتون کی نبات رہنا ہوگا ایسا برکہ ہوگا اس برکے والی خاتون کو لے آنا اور انہیں پیسے باقاعدہ اپنام دوسرے لے گا ان کو لے آنا اور ایمان نے خود اپنے بیٹے کا آخ ننابی لرز خاتون سے پڑھا اپنا دوسر ہے ایک شبہ جانے رکھیے گا پہلا شبہ یہ کہا کہ یعنی یہ تو ایک نبی ہے جن کا نام ہے یوسف حضرات جنابی یوسف کو ان کے بھائیوں نے گوئے میں ڈال دیا اب گوئے کے اندر حضرات جانتے ہیں تاریکی ہوتی ہے اور جب تاریکی اور ایسا پوان صاحب جس کے در پانی نہیں تھا خوش گوئے کے اندر حشرات الارض گھر کر لیتے ہیں میں نے کہا کہ یہ نقطہ کہیں پیش کیا ہے جو جہاں میں ہے حضرات اکر میرے ساتھ ہوں اب خوش گوئے کے اندر حشرات الارضب تک ہر کر لیتے ہیں جہاں حشرات ہوں سامر پچھو پیرے مقوڑے سب جیسے ہشرات الارضب نے دیکھا کہ کوئی شکار موجود ہے سب آگے بڑے کاٹنے کے لیے قرآن میں دو انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا ہے ابراہیم ہو ایو صدیق یوسف ہو ایو صدیق دونوں کو صدیق کہہ کے پکارا ہے جیسے ہی کہ سارے حشرات آگے بڑے ان میں سام بھی تھا سام نے کہا رک جاؤ مرکاٹنا یوسف کو یہ صدیق ہیں نہیں حضرات مرکاٹنا یوسف کو یہ صدیق ہے آپ پتہ جو صدیق ہو اسے سام نہیں کہا آپ نے حضرات یہاں کر کار لیے تو پھر سام نہیں یا پھر صدیق تو حضرات وہاں پہ رکیا معاملہ تو جنابی یوسف کو نکالا گیا کسی نے پانی کے لیے ڈھول ڈالا انہوں نے دیکھا پانی نہیں ہے اندر سے آواز آئے کہ مجھے نکالو پھارا لے گئے پران کی آیت ہے کہ جنابی یوسف کو پخصے درائم آن ورانہ موضوع ہے بیس سے کم درہم کو پخصے درائم کہا جاتا ہے وہاں پہ پانچ ہزار دینار میں امام علی نتیل السلام نے کہا کہ ایک کنیز اکیمہ دینی ہوگی کیونکہ اس آدمی نے اتنے میں خریدہ ہے کیونکہ وہ کسی جو کنیز اکیمہ دینی تھی یہاں پخصے درائم دینار دس درہم کا ایک دنار ہوتا ہے پران کہتا ہے درائم چند درہموں کے اندر نبی یوسف کو بازار میں لاکر بھیج دیا گیا پران کی آیت ہے ارے چند درہموں کے اندر جنابی یوسف کو بھیج دیا جائے تو نہ ان کی نبوت پہ حرف آئے نہ ان کی عصمت پہ حرف آئے نہیں ان کی مقام پہ حرف آئے خدا بتانا یہ داتا ہے کہ یہ خداوند مطال نے جو رویس باقی رکھی ہے یہ آئندہ تلتی رہے گی کبھی کسی کی عصمت پہ تیجھے اس حال میں بھی کوشش مت کرنا کیونکہ ان کا مقام کچھ اور ہے حبی جنابی یوسف کو مقام تھا قدرات یہ ہے جنابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا شوہ ایجاد کیا جاتا ہے کہا کہ کیونکہ آسان مطال نہیں سے جنابی ابراہیم کا جواب موجود ہے آپ کے ذہنوں کے اندر کیسنا شوہائی جاتی ہے جاتا ہے امیدی بھی شوہات پشش کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں کے اندر رہیں کیسنا شوہائی جاتی ہے جاتا ہے کہا بلادت کے بعد پانچ سال تک کسی کو گھر میں موجود نہیں تھا بچہ ہے صرف دھر والے جانتے تھے یہ کیا رات ہے حتیٰ سگا چچا انکار کر رہا ہے جنابی جب پڑھانے لگا تو ایک بچہ آیا اور انہوں نے کہا چچا رک جائیے جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے اس جنازے پہ میرا حق زیادہ بنتا ہے اور یہاں تک کہ منافقین نے سب نے لیکھا کہ بچے نے چچا کو ہٹایا اور جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد سب سوال کرنے لگے یہ بچہ کون ہے کہاں ہے اور وہ بچہ واپس ہمیں چلا گیا اس کے بعد تلاش کیا گیا بچہ نہیں ملا حضراتم یہاں پہ کسو شوہا یہ بچہ جو نظر آیا تھا یہ کون تھا تلاش کرنے سے تلاش کرنے ملا نہ ملنا اس بات کی علامت آیا ہے کہ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں چچا نے اکار کیا سا اگر چچا کا انکار حراب کے ساتھ مجھے رکھے گا اگر چچا کا انکار چچا کا انکار خجد بنتا ہے دلیل بنتا ہے نبی اور کسی امام کے نبی نہ ہونے پہ امام نہ ہونے پہ تو رسول خدا کے جانے اگر خدا نہ خاصتا یہ دلیل ہوتی تو پھر وہاں پہ تو اس چچا کا بھی انکار انکار بنتا تو یہ انکار انکار نہیں بنتا اور جب بعد میں خود چچا کہیں کہ ہاں بچہ اسی گھر سے آیا تھا وہ میرے بھائی کا بیٹا تھا یہ خود پہ خود دلیل بنتی ہے یہ تلاش کرنا بچے کا آنا اور چلے جانا یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی تھا کوئی تھا سب کے لہنوں میں آگے بچے نے جناتا پڑھایا جس نے پڑھایا کہلے نہ کبھی دیکھا کہ اب بھائی گھر میں تلاش کیا بچہ نہیں ملا حضرات آپ کی انکاریز ممہ بچہ کے لئے جناتے آپ حضر پہ تلاش کیا بڑھیں تلاش کرنے پہ آپ کا انکاریش نہیں ملیں آیا آپ کے تلاش کرنے پہ انکاریش کرنا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ انکاریش یہ انکاریش ایمام آگیش میں نہیں ہے آیا دلیل بن سکتی ہے این ممکنن کوئی لے گیا ہو لیکن این ممکنن کہ ابھی تمہیں موجود ہو آپ کا نا پانا نا ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ بہت بڑا منتق کا مسئلہ ہے جب ہم نے بڑا سانہ کرتے ہیں کہ اس دن کی ادرات مہتے ہیں یا نہ مہتے ہیں مجھے بھی بات ہو نا پانا نا ہونے کی دلیل نہیں ہے آپ ایک جن کو ڈھونٹے رہے ہیں تراش کرتے رہے ہیں آپ کو نہیں ملی یہ آپ کا نا پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ چیز نہیں ہے نا پانا نا ہونے کی دلیل نہیں ہے نا ہونے پہ چیز نہیں ملی چاہیے نہیں ہے اگر نا ہو کہ پھر کبھی نہیں ملی چاہیے لیکن اگر تراش کرنے پہ نہ ملے اس کا مطلب یہ نہیں خدا کو ڈھونٹے رہتے ہیں لوگ خدا کو ڈھونٹے رہتے ہیں لوگ خدا نہیں ملتا کیوں کیونکہ لوگ جسم تراش کر رہے ہوتے ہیں امام علیہ السلام کو تراش کرتے ہیں لیکن اگر خدا کی مسلحت یہ ہو کہ امام نہ ملے اب وہ چوہات کیا ہیں دلیل ہے کہ میں انشاءاللہ مجھے پا ہوں گا ابھی انشاءاللہ مجھے کیا وجہ کیوں نے کہتے ہیں محمد علیہ السلام لیکن امام علیہ السلام کا نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اس بات تو دہل میں رکھے گا نہ ملنا نہ ہونے نہیں مت کا قائدہ فردیہ ہے، نہ ہوں نہ پانا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اللہ میرے ساتھ میں بسم اللہ علیہ وسلم اللہ دکھ آیات بہت سی ہیں سورہ انبیاء کی آیت میں ایک آیت میں نے سورہ تر سے پیشت کی بلقات آتاہینہ کا سبعمل المثالی بلقات چطبنا بزبور میں مبادئے انر اللہ جرسوہ والی سالحون ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے دیچ میں لکھ دیا ہے زبور کے بعد کہ ہمارے زبنی ہمارے نیک بندر کے وارز بنیں گے پوری زمین کے وارز نیک بندر بنیں گے پوری زمین کے وارز اندر اردہ جرسوہ والی سالح میرے سالح بندے زمین کے وارز بنیں گے تو کوئی ایسا وقت کبھی تراز کیجئے کہ پوری زمین پہ عدل و عصاب کی حکومت رہی ہو اگر نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ابھی زندہ تعبیر ہے اس کی تفصیل پوری نہیں ہوئی تو ایسا وقت آئے گا جب خدا کا کوئی نمائندہ جسے سالح نمائندہ کہا جائے پوری زمین پہ حکومت قائم کرے گا ایسی تمام آیات بس میں نے کہا پیشتی اور آیات پیش نہیں ترکوا اللہ تعبیر رکھیں ایسی تمام آیات جو ابھی تک زندہ تعبیر ہیں جن کی تفسیر ہمیں نظر نہیں آتی اس کا مطلب ہے ان تمام کی تفسیر حضرت حجت تمام آیات کی تفسیر حضرت حجت سلام کریں محمد 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 ان تمام آیات کی تفسیر حضرت حجت جن کی تفسیرت تک پوری نہیں لیکن دھیرہ ہو اللہ دینے کلے پورے کے پوری کنیا کے اوپر آپ کے دین کا پرچار ہوگا ہر آدمی مسلمان اگر وہ بھی جائیں اور ولایت کے ممکنوں تب بھی نہیں ہوا جب تک کہ حضرت حجت کی ورائت کارم نہ ہو جائے اب اگر آپ میں نے انتخاب کیے میں جانتا ہوں جو محمد پورکوش کو علمی ہیں لیکن پھر بھی میں اسی کو دالے لکھوں گا میں محمد پوری نہیں کروں گا آدھر آسلی تقدیر نہیں کروں گا میں ضرور تک کام میرے تحمیتہ کی شبخات اور جو درہنکین درشکارات اجاب کی جاتے ہیں اور جوانو کیوں ان کی جوابات کیے ہیں اب یہ کیا مسئلہت ہے کہ امام غیبت میں مسئلہت کیا ہے امام ہم تلاش کرنے امام ہم نے نہیں ملتے اور امام نے خود منع بھی کیا اب اگر میرے تلاش کرنے میں مت جانا جو مجھے گھونے نکلے گا وہ میرا دشمن ہوگا اس سے بھی سکتا بات پا جانا کہنا نہیں جانا کہا مجھے تلاش کرنے مت جانا اگر مجھے تم سے ملنا ہوگا میں تم سے آگے ملنوں گا میں تم سے ملنوں گا تم میرے ملنے کے لئے آرزو رکھنا لیکن میرے تلاش میں مت نکلنا آج آپ کو تلاش میں کون میرے گا سی آئیے اب باقیدار کہا کوفہ میں پوچھ رہے کیوں محمد دل سہلہ ہے ہر منگل جو مسلسل چالیس منگل آمار کہنے کا اس کے امام کی دارت ہوگی وہ ہمیں پہنچے امام باقیدار لوگوں نے دیکھا انٹریویو لے رہے ہیں تو ہم امام زمانہ سے ملے ہو یہ امام مہدی کی شکل کیسی ہے تم تو مانتے ہی نہیں ہو تمہیں یہ تکلیف کیا ہے نہیں اللہ میرے ساتھ نہیں یہ کتنے آثار بھیگ چکے ہیں تشیعوں کے اندر کہ یہ جانتے ہیں جو شیعہ کہتے ہیں ایسا ہو گا اس بات کے علامت سے یہ تحتک بتا رہی ہے ان کا تکلیف ہے یہ بھی منتظر ارکار کرتے ہوں لیکن منتظر ضرور ہے تو بات حیرت کی پہلی وجہ کیا ہے تو ہم امام موسیٰ قدم علیہ السلام کی روائش اللہmas salallahu alamu alayhi wa raham some ni'am a duhoor اس کی مسئلہ حد خود امام ڈ Vidhuıl کے بات پتائیں گے یہ خود خدا کے راضوں میں سے ایک راذ ہے صدہ من نصح صحاب اللہ اللہ کے راضوں میں سے ایک راذ ہے جس کو خود امام ڈ Vidhuıl کے بات پتائیں گے تو پہلا ایک حادث پر مجموع ہے اس پر دلال کرتا ہے کہ امام علیہ السلام خود بتائیں گے یا اماموں نے اپنے دور کے اندر نہیں بتایا جہاں کچھ کے نہیں بتایا صبح کے رکھا چونکہ جو لوگ سوال کر رہے سے ان کو بتانا مناسب نہیں تھا ضروری نہیں تھا سمجھ رہے ہیں ازار میرے ساتھ دوسرا جو مجموعہ ہے امام سے پوچھا گیا چھڑے امام سے کمولا کیا بات ہے ریبت میں کیوں ہوں گے امام کہا کہ لیاللہ یکون عالی عزقی لیہ اچھوں یعنی خدا نہیں چاہتا کہ ان کی گردن پر کسی بھی جائر کی کسی بھی ظالم کی بیعج ہوئی کیوں ہمارے تمام آئمت سے ظالم جائر دہا کرتے تھے بیعت کرو اور دوسری میں وہ شہید ہوتے تھے ان کو زہر دیتے چاہتے آئمہ بیعت نہیں کرتے تھے کیا اربلا میں باقیدہ شہادت دوسری میں امام نے کا بیعت نہیں کروں گا دوسرا احمد علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی زہر دیتیا گیا اب خدا جانتا ہے کہ اس بار میں سے ہر آدم مطالبہ ہر حاکم مطالبہ کرے گا بیعت کیجئے ہر آدم مطالبہ کرے گا ہر حاکم مطالبہ کرے گا بیعت کیجئے تو خدا نہیں چاہتا کہ وہ اس گردت پر اپنے مجبوری وحساس کریں کہ مجھے بیعت کرنی ہے ان کے اوپر علیہ وسلم کیوں اگر اس کو بھی یہ محسوس ہو اور اس کو خدا کی طرف سے جنگ کی جازت نہ ہو اس لیے کیونکہ لوگ تیار نہیں ہیں اور آپ تیار نہیں ہیں تو خیلی امام نے سلام پر کیا ہوگا ان کی طرف پر حمیش ہے بیعت کا ایک نیزر اٹھ کر رہے گا ایک دروان لٹکے رہے گی بیعت تو خدا نے چاہتا کہ ان کی اوپر کوئی بیعت کا مطالبہ ہے نمبر تو موسیٰ امام نے مطالبہ کیا اور ان کو اسے پر شرکیا گیا نمبر تین نمبر تین یہ ہے کہ آئیمان نے سلام پر دے خدا ان کی اپنی حفاظت کے لیے انہیبت میں رکھتے ہوئے کیونکہ جب تم حفاظت نہیں کرو گے تو خدا انہیں خود بہت حفاظت کے لیے دیبت میں رکھتے گا یا اس کے لیے آنہ موسیٰ امام نے بڑی پیاری مثال دی وہ کہتے ہیں کہ نو سے مثال دی ہے اگر ایک موسیٰ امام کی آئے اور آنے کے بعد لائٹ لگا جائے نہیں نہیں روشنی آئی ہے بلک لگایا کس نادان بچے آئے اور آنے کے بعد بلک تو رہے بات بڑا چلے گا موسیٰ امام کیا کیا ہوئے بلک کیا آپ نے لگایا تھے کیا ہمیں لائٹ اور بچے توڑ گئے اور نے کیا کیا ہے بلک لگا کیا کچھ نادان لوگا ہے اور نے کبھی پچھلی مرتب بچوں نے توڑا دا ہم توڑ کے دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے انہوں نے پاکہ دا پتھر مارا پھر توڑ گئے موسیٰ امام کیا موسیٰ امام کیا تو دوسری باری نہیں ہوگی وہاں تو لائٹ آتا رہا کو بتا رہا چکوڑا سوڑا گھنٹر آیا تھے تو وہاں تو دوسری باری محومت آئے گی ہی نہیں چلے یہ برطانی ہے کہ وہاں پیسہ آئے بولت والی محومت ہے تین چار مرتبہ پانچ مرتبہ یہ ایسا وقت آیا کیا وہ کہیں گی مجھ پہلے تھی کہ بچوں کو سنبھا دو یہ کیوں پال پال لائٹ ہوتے ہیں حضرات توجہ جاؤں گا میں نے لائٹ سے نور سے نور کی نسبت دینا چاہیئے خدا بات نے متعلق عجی جیسے گیارہ نمائجے بھیجے کہا میں نے گیارہ نمائجے عجی جیسے بھیجے تو تم نے سب کو شہید کر دیا اب جب تک باروے کے لئے تم میں شائزتہ ہی پیدا نہ ہو جائے جب تک تم میں ایسا عظم پیدا نہ ہو جائے کہ باروے کی حفاظت کرو باروے کو نہیں بھیجوں گا کیونکہ تمہیں قیمت معلوم نہیں مجھے معلوم ہے عجی علی جیسے جب گیارہ کو شہید کیا پھر باروہ قیبت میں رہے گا جب تک تم تیار نہ ہو جاؤ تو اس لئے امام علیہ السلام اپنی خدا بن مطال جانتا میرا حجد میرا نمائندہ ہے ان کی احفاظتی خدا بن مجھے غیبت میں رکھتا اور بہت سو علماء نے باقیدہ بڑی خلصورے کی بحثیں کی ہیں جو غیبت میں ہیں بڑی بڑی دریلے تھی ہیں مجھے اس نے نہیں جانا باری سے نہیں جانا لیکن جد ایک دریلے میکشت کرنا جا تھا آج اس نوع دریلے آئی ہیں کہ اس وجہ سے امام علیہ السلام دیکھنے میں نظر نہیں آتے یا نہیں نظر آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے عبات ہے میرے ساتھ یعنی آیا نظر نہیں آتے انوازفل ہے امام علیہ السلام یہاں پہ آتے ہیں کوئی دیکھنے سکے گا یا نہیں ایسا ہے پہچان نہیں سکے گا جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے دیکھا اور پہچانہ نہیں گونہ ہی جانتے تھے یہی جنابی یوسف ہیں کہ جس کو ہم نے کل کوئے میں پھیک دیا تھا آج وہ عزیزے پسر بن گیا ہے ہم نے معلوم نہیں کہا تو یہ بھائی ان کے لیے غیبت میں تھا ایک حدیث میں والد ہوتا ہے کہ جب بہت سے امام علیہ السلام دور پر آئے ہیں بہت سے مومنٹ دیکھیں گے کہیں گے یہ امام زمانہ ان کو تو حج پہ دیکھا تھا جب میں کربلا زیارت پہ گیا وہاں دیکھا تھا بہت سے کہیں گے نجب میں دیکھا تھا مشہد میں دیکھا تھا ہم نے بہت سے مقامات میں دیکھا تھا اس کا مطلب ہے امام انویزیبل نہیں ہے اس طرح سے غائب نہیں کہ نظر نہیں آتے نظر آتے ہیں پہچانے میں ہی جاتے ہیں امام علیہ السلام پہچان نہیں جاتے ہمارا مقام اقدر میں اتنا بلد ہو جائے حتیٰ کہ بہت سے روایات میں آیا بہت سے واقعات میں آیا روایات نہیں ہے جو لوگ جن کو ملاقات نصیب نہیں ہیں انہوں نے کہچانہ نہیں ہے میں ایک باقی پیش کروں گا اس کے بعد میں بات آگے بڑھاؤں گا مسجد سہلائی کے اندر ایک عمال کر رہے ہیں اب جائیں ابھی بھی جائیں تو سندان کے زمانے میں جب گیا بہت رش ہوتا تھا مسجد میں آسانی سے جگہ نہیں ملتی تھی باہر ہی جگہ نہیں تھی بہت انہیں لوگ اقیلت سے آتے ہیں اب ایک آدمی اس نے فورٹی ویکس میں نائن وقت باقیدہ غرش شبے مچارش ہمائیہ مچارش ہمائیہ مچارش ہمائیہ مچارش ہمائیہ مچارش ہمائیہ اس میں آمال کی فورٹی ویکس اب اس کے آخری زیرات اس نے کہا جی مام سے ملاقات ہوگی تو اس نے کیا کیا اس نے بلیک کافی بنائی باقیدہ پوری پوری بھر لی اور اسی تھی ہے وہ ساتھ میں اپنا چھوٹا سٹوپ لے گیا جسے ایرانی فارس میں گئے پیکنی تو اسے پیکنی فارس میں گا جاتا ہے وہ ساتھ لے گیا اس نے کہا بھی جلتی لئے گرم رہے گی ایسا نہ ہو کہ امام نے سناگاں تا سو رہا ہوں اس نے کہا گرم گرم میرے بلیک کافی بیٹھا رہوں گا میرے آنکھیں پھولی رہیں گی اب نہیں نہیں بلکل تعدہ شب شروع ہوئی اس نے گرم گرم کافی رکھی اس پر کپڑا رکھ دیا اتنے میں ایک بہتی وجیح سید آ کے پاس بیٹھے کہا بھی یہ کیا رکھا ہے اس سے تمہارا مطلب تم اپنے کام سے کام رکھو یہ ملے کے ہاں مجھے پوری رات جاگنا ہے انہوں نے باقیادہ لڑنا شروع کر دی اس کہا جس میں کوئی اگر کوئی تمہارا سوال ہو کوئی مراد ہو تمہارا تم اپنے کام سے کام رکھو میں امام زمانہ سے ملنے آئے انہوں سے اپنے مطلب پیش کروں گا کہا جس میں اتنی ضرفیت نہ ہو وہ جو ساتھ والے کو چائے بلا سکتا ہو وہ اپنے امام سے اپنے مراد کو کیسے پیش کر سکے گا محمد صلی اللہ 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 امام زمانہ سے میں نے توجہ نہیں کیوں ساتھ پہ کون تھا کب کہاں کیا کہاں یہ بھی توجہ نہیں رہی کیس کا مطلب ہے میں غافر رہا کوحید و امام سے جن کے لئے میں نے یہ چالیس شبیں چار شمبہ گزار دیئے لیکن اس شب نصیب ہوئی ملاقات اس شب میں غفلت میں تھا کبھی غفلت نہ رہی ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کہاں تشریف لائیں گے ان اندر اگر آئیں گی آپ کے انی دین مراکز میں یہاں ہمیشہ اخلاق سے پیش آئیے گا سب سے کبھی ایسا نہ ہو کہ یہاں انسان کسی سے بداخلاقی سے پیش آئیے گا وہی ہوتے تھے خدا اولیاء اللہ ہمیشہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے پیش نہیں آتے کہ انسان پہچان سکے خدواند متعال ان کے چیرے پر شک پردہ رکھتا کبھی انسان یہاں بداخلاقی نہ کرے پھرکے مطلبہ دیکھا مولین بات کار بس سبری کر جاتے ہیں پہلے کھانا مجھے دو یہ آپ کا خادم نہیں یہ خادم حسین یہ خادم اس کا مقام مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہے جو حسین کی خدمت کرتا ہے وہ سب کا مخدوم ہوا کرتا ہے اس لیے ہمارے ہاں تفسرہ سے رغایات میں ملتا ہے جو آئیمہ کی خدمت میں ہوتے ہیں ان کو سلام آئیمہ نے کہا ہے یہاں تک کہا 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 جب جانا اس آدمی کو سلام کہہ دینا ہے کہا مولا کون کہا تو میں نہیں معلوم اس اماماتہ میں خادم ہے کہا مولا وہ تو جوتھ اٹھا کے لگتا ہے کہا اسے سلام کہہ دینا کیونکہ میرے چاہنے والوں کے جوتھ اٹھاتا ہے تو کسی خادم کو خادم نہ سمجھئے وہی مخدوم ہے کیونکہ وہ امام کی خدمت میں ہے کسی کے مقام کو کم نہ سمجھیں ہم لوگ بعض وقت کم سمجھتے ہیں مقام کو اور اس کی توہین کر جاتے ہیں کسی کے مقام کی توہین نہ ہو امام علیہ السلام راضی اسی سے ہوتے ہیں جو دوسروں کو عذیت نہ کرتا ہو جس کی ضبان سے نشتر نہ چلتے ہیں جو دوسروں کی عذیت کا باعث نہ بنتا ہو بلکہ دوسروں کو مخدوم سمجھتا ہو اگرات ہمیں پیش کروں امام علیہ السلام کی ملاقات کیسی ہوتی ہے بہت بڑے بڑے دقلید اقوم میں ستاسی برسوں کے حاج اللہ علیہ وسلم شیخ حسین وحیدہ بہت آسانی جن کے لیے جب وہ جبان سے تو کسی بہت بڑے مرجع نے کہا تھا شیخ حسین وحید امام ہمارا شیخ حسین کسی کو امام کہے وہ ہمارا ہے اس کا مطلب ہے بہت مقام ہے کہ امام ہمارا کہیں وہ خود سے اپنے درست میں کہتے تھے انہوں نے اپنے درست میں کہا کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے حضرت معصومہ کے حرم میں امام آئے گئے اور سب کو اعلان ہو جائے سب جانے لگے میں بھی جاؤں راستے میں دیکھوں کوئی پورا زمین پر گر چکا ہے کلاش پانے برادوں نے تو میں مر جاؤں گا تاکہ امام کی بارگاہ میں جان سکتے ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ آج سامرہ جائیں یا آپ مسجد سہلہ جائیں کوفہ جائیں یا دمکران جائیں یا مشہد جائیں نجد جائیں کربلا جائیں امام علیہ السلام جہاں چاہیں آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا سکتے ہیں آپ اور آپ کچھ دیکھ کے لئے محسوس کی جائے آپ امام کی بارگاہ میں ہیں جہاں میں کی ہو ایک مومن امام کی بارگاہ میں ہوا کرتا ہے اپنے آپ کو جگر امام کی بارگاہ میں کہیں محضر امام میں محسوس کرو محضر خدا میں محسوس کرو ہمیشہ خدا کے سامنے موجود ہیں ہمیشہ امام آپ کے عامال پر نادر ہیں کبھی ایسی بات نہ کریں جس کو امام لیکنے کے بات نہیں ہے اس طرح سے محسوس ہو کہ ہمیشہ آپ امام کی بارگاہ میں ہیں اب توی جی بات ہے اگر سخت لگے محسوس ہو ممارا جاؤں گا لیکن پیش کرنا چاہوں گا میں نے کہا میں نے موضوع بڑا خوش کر دیا حالکہ میں یقین میں نے بہت ایسے مور پر تھا کہ بزاری رہا پیش کروں گا لیکن ایسا بنا مور پر بندر جلا گیا مہالحال یہ ایسی رات ہے جس میں امام ضعبہ تو کبھرہ میں بھی ایسی رات دن رہے ہیں اللہ ہم لوگ بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہماری توقع یہ ہوتی ہے نیک کام کرنے کے بعد میرا مقام تو بہت زیادہ میں نے تو آزار کے اعمال کیے ہیں میں نے تو نمازشہ پڑھی تھی میں نے تو رجب کے روزے رکھے ہیں میرا مقام تو زیادہ ہے دوسرے سے وہ عبادت مولا مطبیان فرماتے ہیں وہ عبادت وہ اعمال جس کے بعد انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جس کے بعد انسان اپنے آپ کو دوسروں سے پسا سمجھنے لگے وہ گناہ اس نیک عمل سے بہتر ہے جس نیک عمل کے بعد آپ سوچیں میں دوسرے سے بہتر ہوں وہ کناہ جس کے بعد آپ سوچیں میں تو بہت پس ہوں انسان کی پسٹی کا احساس ہے انسان پس ہے آلہ نہیں ہے یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر باستہ بیٹھ جاتا ہے دیکھئے ایک وہاں تکبوت تکبوت ہی نہیں اظہار کرنا میں تم سے بہتر ہوں یا ایسا کام کرنا اسے محسوس ہوتا ہو وہاں محفوظ رکھے تکبوت سے لا تکبوت لا تکبوت جنہ کا منکانہ کی تکبوت جس کے دل میں دانے کے برابر تکبور ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا تکبور اور چیز ہے میں تبلیج نہیں کرتا جاتا ہے ایک جولہ کہنے کا ایک تکبور کے بعد ایک منزل ہے اوج جگو کی ہین جیم اور بے اوج جگو تکبور اظہار کا نام ہوتا ہے اوج بے ایسا نام ہے کہ انسان اظہار نہیں کرتا میں بہتر ہوں لیکن دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے میں تلیل لوگوں سے بہتر ہوں یہ میرے سامنے کیا ہے یہ یہ آدمی سننا نے دیکھا تھا کہ وہ دن نماز جلا گیا میں ہمیشہ دماغ میں ہوتا ہوں میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اپنے روزہ دن تھا لیا تھا میں تو دیارات کر کیا میں نے ہچ کیا بھائی تو ہچ نہیں کہا اس نے ہچ نہیں کیا یعنی کسی وجہ سے اپنے دل میں بات بیٹھا میں دوسروں سے بہتر ہوں دل میں بیٹھی ہے اسے دل میں بیٹھنے وہ کہتے ہیں اوج بر اب ایمان سجاد کے دعا میں دیکھئے اللہ سبسل اللہ سبسل اللہ سبسل اللہ سبسل اللہ سبسل اللہ سبسل فرمتی جارہاں میرے آمال کو عجب کے ذریعے باطل نہ قرار دے ہم جا کرتے ہیں عجب کے ذریعے باطل کر دے ہیں جہاں پہ تکبر اور عجب سے ہم لوگ آرہی ہو جائے پھر امام کی بارگاہ ہمیں آنے کے قابل ہو گئے ہیں یہاں بالکل پاک و پاکیزہ ہو صاف ہو گئے ہیں اب یاد رکھتا ہے اس کے لئے امام کے بارگاہ دیں کیسے آئیں گے کیلئے امام علیہ السلام کہتے ہیں بیعت کی شرائط رکھیں گے اور بڑی سادہ سی شرائط ہیں جب جاؤ گے تو اس حریر کے اندر جہاں پہ جا رہے ہو لوٹ مار نہیں کرو گے سختی نہیں کرو گے مولا کوئی شرائط ہم نے پڑھ رکھی ہے وہی شرائط سادہ سی یہ دوبارہ کیوں بیعت لیں گے امام باقتی رکھو گے اسحادتین پہ باقتی رہو گے اسلام پہ باقتی رہو گے ناماز پہ پہائم رہو گے یہ سادہ سادہ سی شرائط ہیں کہ نہیں انسان جب اس کو منصب مل جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ احساس کرنے لگتا ہے کہ اب مجھے ان چیزوں کے ضرورت نہیں رہی کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں تب تک امام کرتے ہیں جب تک چیز حاصل نہیں ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ امام کرتے ہیں میں ناماز پڑھتا رہو ہوتا ہوں یا اللہ گاڑی دے گاڑی دے جب گاڑی ملتے ہیں اس کے بعد پھر اب نماز پڑھتا ہے کیونکہ وہ جس کے لئے پڑھلا تھا تب کچھ ناماز پڑھلا تھا وہ گاڑی ملتے تھا مکان ملتے تھا وہ چیز ملتے ہیں اس کے بعد میرے بازار کچھوں کیسے ہوتے ہیں جو کسی حاصل کے حصول کے لئے حاصل کرنے کے لئے بازار کرتے رہتے ہیں دوسرا گروہ کیسے ہوتا ہے جب سب چیز انسان کے پاس ہوتی ہوتی عبادت کرتا رہتا پرورت دکھا رہا تم نے اسمی نمتے دی ہیں گھر دیا مکان دیا بینک پیلس ہے کاروار ہے بی بی بچے سب کچھ ہے عبادت کر رہا ہوں اب جیسے چھننے لگا اس میں عبادت چھوڑ دیکھا پرورت دکھا رہا جب کون نے چھینی دیا تو عبادت کیسے نہیں عبادت میرے ساتھ کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ مقام چیزیں مل جائیں کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے چھننے لگے پھر چھوڑ دیتے ہیں خدا کہتا ہے نہ میں نعمتیں دیتا ہوں نہ چھینتا ہوں نہ یہ دینا رضایت کی علامت سے نہ چھیننا ناراضی کی علامت سے دیتا بھی ہوں امتحان کے لیے چھینتا بھی ہوں امتحان کے لیے جو امتحان کے لیے تیار ہو وہ حضرت کی خدمت میں جا سکتا ہے حضرت کی خدمت میں کہتے جائے گا میں جہاں کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مکانے دیتے ہیں پاکستان کی کسی گاؤن کے اندر ایک میجر صاحب ریٹائر ہو کے واپس آگئے وہ ریٹائر ہو کے واپس آگئے گاؤں میں جو ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر عبادت نہیں عبادت ہوتی ہے وہ تو جوانی کچھ شروں کے لئے ہیں واقع زندگی طواب کرنے کے لئے ہوتی ہے نہیں جوانی نہیں عبادت کیلئے بڑھا گیا عبادت کیلئے بڑھا بڑھا تو آرام تھی جوانی میں جب طاقت تھی جب طاقت تھی جب طاقت تھی جب طاقت تھی جب طاقت نہیں رہی تو ہمیجر صاحب ریٹائر ہونے کے بعد تھی نمیشہ مسجد میں ہم نماز پر وہ کہتے تھے کہ چند دن دیکھا وہ میجر صاحب نظر نہیں آرہا سوال کہ کیا ہوا جب طاقت مجر صاحب بڑھا شہر و آفیس نے بھی پتہ نہیں کہ آپ نماز میں نہیں آتے چلیں چلتے تو آگے مجر صاحب وہ پریشان تو نہیں آ میں ہر روز نماز میں آیا کرتا تھا اور میری گاہ چھوڑی ہوگئے میری گاہ چھوڑی ہوگئے میری گاہ چھوڑی ہوگئے گاڑی چھوڑی ہو جائے اس کے پاس تو لوک ناراض ہو جاتے ہیں میں مجلس میں نہیں جاؤں گا میں ہر روز مجلس میں جانا تھا اور ہمارے گھر میں چھوڑی ہوگئے اس سے شکھا ہے یہ آپ کو کبھی غور نہیں کرتے یہ کفر ہیں امام کے بارگاہ میں وہ پہنچے گا جو کفریہ بات لینا کرتا ہو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہو کفریہ باتوں سے اللہ علیہ وسلم سے نہیں کفر سے ہم تو باتاکت امام کے سامنے جسارت کر جاتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ میرے ساتھ چونک ہوا ہمارا ہی بچہ بیمار ہونا چاہتا یہ کفریہ جو نہیں ہے سب دنیا انتہان کا گھر ہے کبھی کفریہ جو نہیں بات کہیئے امام کے بارگاہ میں تب تک نہیں پہنچ سکتے تب تک امام کے بارگاہ میں مقبولیت نصیب نہیں ہوسکتے کھوڑ نصیب نہیں ہوسکتا جب تک انسان ان کفریہ جو نہیں سے پاس نہ آجائے آئیے راتیں باہتیں مشکرنا چاہتا ہوں میں میرے کالی جلی ستم کرتوں گا دارہ طرف ہو گیا محمد اللہ نارہ حیدن نارہ حیدن دنیا چےں یا دنیا رومنے کے لئے نرہ حیدن نارہ حیدن اللہ ایک مختلف علوم ہے کچھ حالان علوم ہے کچھ غیبنا سوالعلوم ہے اللہ حمد وعد محمد بہت سے علوم ہیں جسے علم جفر ہے علم رمل جائز نہیں علم جفر جائز ایک آدمی نے حساب کتاب لگایا اپنے علم علم کے ذریعے کہ امام مشہد میں کس دین آئیں گے حرم امرضہ میں کس دین آئیں گے اس نے اندادہ رکھا نہیں ادھر پہنچ گیا صبح سکھ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ حضور کرتے کہ امام کی مجھے زیادہ تسیب ہو عامال کر رہا ہے دیکھ رہا ہے منتظر ہے امام علیہ السلام آئیں گے اتنے میں دیکھا چار انتہائی وزی شخصیتیں ایک اٹھے دابن گئے جس نے دیکھنے کے بعد کہا ان میں سے رازمان کوئی ایک نہ ایک حضور جب جلد ضرور ہے اب یہ اندادہ لگانی کچھ کر رہا ہے کون ہے امام معصول کے سرحانے حلقاتہ قبلے کی طرف آگے نہیں موگو ساخشوں آرہ ہوئی کیونکہ نبی اور امام خود سے نماز میں موجود ہوئی اور امام کو نبی کو نماز کوئی نہیں پڑھا سکتا حتیٰ میں نومین نے باقاعدہ جنازہ کہا کہ نہیں جماعت نہیں ہوگی فرادہ پڑھیں گے سب سے جسم سے میں پڑھ رہا ہوں سب سے پڑھتے چلے جاؤ کیونکہ نبی پہمبر سلام خود موجود ہے اپنے جرانے میں پہمبر تو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تو امام کی اور نبی کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پیچھے ہو کے قبر ہے اور سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ نماز باطل ہے نماز قبول نہیں ہوتی شخصے اہل بیت کے مطابق نماز قبول نہیں ہوتی کیونکہ امام کی طرف آپ نے پشکر رکھی گصاہ کی شمال ہوتی ہے نبی کی طرف پشکر رکھی اب یہ امام کے سرحانے لیکن تھوڑا سا پیچھے انہیں دیکھائی چار اپراد علیہ جا کے کھڑے ہو گئے ایک صاحب کے پیچھے انہیں نے سوچا شاید یہ امام ہوں کی صاحب کھڑے ہو گئے بیٹے میں دیکھنا ہے یہ تھکتے نہیں ہیں نماز پر نماز پڑھچنے جا رہے ہیں کھڑے ہوتے ہیں فورا نماز دوسری نماز شروع کہتے ہیں یہ رکھے تو سہینا سوال سے اتنے میں اچانک ان میں سے ایک آدمی نوازی یا خدر رہ صاحب چلے گئے ان کو اندازہ ہو جس کے پیچھے مہتہ یہ خدر تھے یہ امام نہیں تھے پھر خود ہی کہتے ہیں اپنے کتاب میں کہتے ہیں کہ جو جائز علوم استعمال کر کے امام کا اندازہ لگائے شاید اسے معلوم ہو لیکن جس کے لئے خدا چاہے گا وہی امام کی ملاقات کر سکتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے کہیں دیکھیں کہ آپ اندازہ لگا کے پہنچ جائے میں امام کی طرف پہنچ گیا حرار جس کے ہم ماننے والے ہیں جس امام علیہ السلام کے کہ امام علیہ السلام کے حدیث میں والد کو قصر سے والد ہوا یہ حجتے خدا جو اللہ کی حجت ہو خدا کا ثبوت ہو اس کے وجود کا ثبوت ہو اس کی مخلوق پہ اس کے اندر کچھ ایسی صفات سننی چاہیے پہلا علم دوسرے اس کی دعا کبھی حرارت نہیں ہوتی امام زمانہ کی دعا حرارت نہیں ہے حرارت میں تو جا ہوں گا امام زمانہ کی دعا حرارت نہیں ہے لیکن ہم امام زمانہ کی آیت دعا میں شامل بھی ہیں یا نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے اگر ہم امام کی دعا میں مشمول ہو تو جو بھی ہم کہیں گے امام کی وہ دعا قبول ہوگی پروت دکارہ ہمیں امام کی دعا میں شامل فرمات یا ہم امام کی دعا میں مشمول ہو ابھی وقت تھوڑا سہے دو تین اٹھ پار ہو حضرات امام کی دعا میں شامل ہوگی اس طریقے سے دعا ایسے کام کریں کہ امام آپ کے لئے دعا کریں کچھ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ جو نہیں بھی مانتا کہتا ہے میں ان کا ماننے والا ہوں مقام یہ ہوتا کہ وہ بلند مقام والا کہے یہ ہمارا ماننے والا ہے وہ کہے یہ ہمارا ماننے والا یہ ہمارا ماننے والا ہے ہم نہ کہیں ہم ان کے ماننے والے زبان سے کہنا کافی نہیں کردار سے نظر آنا چاہیے کردار آپ کا بتا رہا ہوں یہ کس کا ماننے والا زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں کردار کچھ کہہ رہا پھر فائدہ تو کچھ نہیں ایک سید تھی جن سے مطالب دعا میں مشہور تھا کہ وہ تسبیح کے دانے سے بتا رہے ہیں کہ کس کی نیت کی ہے کس کی نیت کی ہے اس کے مطالب بتاتے چاہے کہ ایس آدمی کی نیت کی ہے اور اس کا یہ حال کہ بات رسول کی کتاب ہے محققہ خوراسانی ان کی بیٹے تین بیٹے دینوں مجھتے ہیں دونوں بڑے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے جب سنا ہماری والدہ بہت بھی مارت تھی ہم گئے دونوں خارمین امرین نے رواق میں سے سہیت دکھا رہے ہیں ہم نے سوچا یہی جانے کے بعد کہا یہ سنا ہے آپ تسبی کے دانے سے بتاتے ہیں کہ کس کی نیت کی ہے کہ ہاں کہاں میں نے نیت کی ہے بڑے بھائی نے کہا میں نے نیت کی ہے بتائیے کس کی نیت کی ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے متعلق� نیت کیتھی وہ انہوں نے تسبی کے دانے پکڑے کہ یہ ایک ایسے شخص سے متعلق نیت کی ہے جس کے پورے جسم میں زہر پھینچ جکا اور وہ تین دن کا مہمان ہے تین دن میں دنیا سے مبصد ہو جائے گا وہ انہوں نے کہا کہ کس کی نیت کے دنیا SPEAKER ٹھوٹے بھائی نے کہا میں نے نیت کرتا ہوں بتائیے انہوں نے تسبی کے دانے پکڑے پھر دوبارہ پکڑے پھر دوبارہ چھوڑے پھر دوبارہ یہاں تک ہے پانچ مرتبہ جس کی آپ نے نیت کی چی جب پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ مکہ میں تھا دوسری مرتبہ دیکھا تو مدینہ میں تھا تیسری مرتبہ دیکھا تو نجب میں تھا چوتھی مرتبہ دیکھا کرولا میں تھا یہ کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کے گرد یہ نظام شمسی دھوم رہا ہے جس کا پورا نظام شمسی تواف کرتا ہے وہ سورج ہے جس کا سورج بھی تواف کرتا ہے وہ حجتِ خدا یہ تمام نظام شمسی اگر باقی ہے اسی کے سطحے میں باقی ہے وہی حجتِ خدا ہے وہی وسیع رسولِ خدا ہے بانی میں مسلح بچنے دو پھر کہنا حکومت کس کی ہے اے وادی رشد کے رحسنوں کیوں ہم پہ تم براتے ہو کھاتے ہو پہمبر کا صدقہ اور امت پہ اکراتے ہو تم کو بھی اکتن بطوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا سب چھانٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا یہ ہے اپنا حجتِ خدا کا مقام کہ جب پوری کی پوری دنیا مطالبہ کرے گی کہ یہ پوری کی پوری دنیا جب مطالبہ کرے گی نا کہ آپ کی والدہ آپ کی جدہ آپ کی دادی میں آپ کو ظہرہ کے محر کے انتر پانی گیا تھا کیا دلیل ہے کہ امام ایک مرتبہ پانی پر اپنا مسلح بچھائیں گے جب وہ مسلح بک جائے گا امام کہیں گے اب بتاؤ میری دادی کے محر میں آیا تھا یا کسی اور کے محر میں آیا تھا ہم ایسے امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو حجتِ خدا ہے حجت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اعجازت کے موجزان خود بخود بتائیں جب ایک مرتبہ غلاف خانہ کعبہ پر پڑھنے کے بعد امام آباز دیں گے پرپر نے کہا رہا اب میں تیرے حکم سے ظہور کر چکا ہوں امام ظاہر کب ہوں گے کہ روزِ آشون ہوگا غلافِ کعبہ پر پڑھنے گے اور تین سو تیرہ امام کی بیعتیں بھی آئیں گے جب چلیں گے تو پہلی مرتبہ مدینے آئیں گے مدینے پہ پہلے قبر پہمبر پہ آئیں گے بہت کی ریا کریں گے اور پہمبر کی قبر سیدہ پہلے کربلا جائیں گے روایت کے الفاظ ہیں پہلے کربلا جائیں گے پہلے لجب نہیں جائیں گے پہلے مشہد نہیں جائیں گے کازمین یا سامرہ یا دبشک نہیں جائیں گے سب سے پہلے کربلا آئیں گے اپنے ذہنوں کو تیار رکھئے گا آجرات اگر آپ کا دل نرم ہوگا دعائیں قبول ہوگی آپ کی ذہن کو تیار کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میں ہاں سوا دعا رج نہیں ہوگی مولا آپ سب سے پہلے کربلا میں کیوں آئیں گے لجب کیوں نہیں جائیں گے کہیں گے کہ کربلا میں اتنا ظلم ہوا ہے کربلا میں آنے کے بعد ذریعہ مقدس میں ہاتھ ڈالیں گے اور گریہ شروع کریں گے اور ایک جملہ کہیں گے اے میرے جد حسین اب میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا اے میرے جد حسین نے میرے کھپیاں گریہ کیا کرتی جو انہیں تعدیانے والے جاتے تھے لیکن اب میں صبح و شام گریہ کروں گا اگر میرے آنسوں خوشک ہو گئے بدل دموئے تمہ تو میں آنسوں کے بدلے خون کے آنسوں روتا رہوں گا میری آنکھیں گریہ کرنا بند نہیں کریں گی جب سارا پجمار رونے لگے گا امام اپنے موجزے سے ذریعے مقدس میں اجاز سے ہاتھ ڈالیں گے قبر متحد کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور قبر کے اندر ننہ سا لاشہ نکال کے دکھائیں گے کہیں گے رونے والے مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا قصور تھا سوال کیا جائے گا یہ کون ہے یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے وہ علی اصبت جس کو شہید کیا گیا تھا پرورت دکھا رہا مجھے پاسہ اس نننے سا لاشے کا امام کی آج بارگاہ میں ہماری ان دعاوں کو پہنچا دے پرورت دکھا رہا امام زمانہ سے مرخواست کرتے ہیں مولا آپ کو اس بچے کا واسسہ جس کا آپ کو بہت زیادہ صدمہ ہے مولا اس بچے کے واسسے ایک مرتبہ اس اپنے چہنے والوں کے مجمع پر نکاح دوڑائیے مولا جس اب آپ کے آشد ہیں چہنے والے ہیں پرورت دکھا رہا تنہیں واسسہ ہے آج تیس شب کا جو اراد کا واسسہ پرورت دکھا رہا خودتہ خدا قواسہ ہم سب کو امام دوارہ کی زیارت تصیب فرما امام کی ظہور میں تنجیل فرما ہم سب کو امام کی زیارت تصیب فرما پرورت دکھا رہا جتنے بھی افراد موضوع ہیں پرورت دکھا رہا سب کی دعاوں کو مستجاب فرما پرورت دکھا رہا جتنے بھی مومنین کے اولاد ہیں سب کو اولاد جنا ہے مخروضوں کے قرضوں پر آداب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مطمئنیاں نے حج و زیارت کو حج و زیارت نصیب فرما پروردگارہ بہت سے مومنین نے ہم سے اعتماد سے دعا کیا ان سب کی دعاں کو مسجا فرما پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی عفادت فرما پروردگارہ یہ جو ہمارے عزیب موجود ہیں پروردگار بچے کو صحیح السلامی جو نمبر نایت فرما پروردگارہ اور بہت سے افراد نے ہم سے اعتماد سے دعا کیا پرورت دکھا رہا تجھے باستہ امام زمانہ کے اپنی خوبیوں کو یاد کرنے کا پرورت دکھا رہا تجھے امام زمانہ کے جناب زینب کبرہ کی یاد کرنے کا باستہ بڑے بڑے فقہان نے جملے کو لکھا ہے کہتے ہیں کہ امام زمانہ نہیں ملاقات ہوئی ہے تو جملہ کہا کہا میرے چاہنے بانوں سے کہنا کہ پیرے زبور کی دعا مانگیں میری خوبی زینب کا باستہ دے کے مانگیں خدا اس واسے کو کبھی رد نہیں کرتا پرورت دکھا رہا تجھے باستہ اس بیوی کے عظمتوں کا صاحب زمان کے ظہر میں کہا جیل کرنا پرورت دکھا رہا نا جانے مہرم کتنی امیدیں لکھئے ہیں آج کے رات کسی کی امید کو رد نہ فرمانا ربنا سقبل منا انکہ انتا سمیر علیم بحق محمد وعالیت یمین الطاہرین المحصولی سلام سلام